تاریخ پاکستان کے پانچ بڑی جنازے ایک مدبہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے امام احمد بن حنبل نے جب انتقال فرمایا تو بغداد میں لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی اور ان کے جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا تھا اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس بروز جمعیرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو غستاخ رسول راج پال کو قتل کرنے کے جرم میں فانسی دے کر شہید کر دیا گیا فانسی دینے کے بعد برطانوی حکومت نے ان کو بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دیا جس پر مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی قیادت میں بھرپور احتجاج کیا اور آخر کار پندرہ دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسم پندرہ دن بعد بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے دن ترو تازہ تھا دسمبر کی ایک صبح کو ان کا جسم مبارک لاہور لایا گیا اور لاہور کی تاریخ کا اس سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے جنازے کا جلوس پانچ میل لمبا تھا اور نماز جنازہ یونیورسٹری گراؤنڈ میں ادا کی گئی اس وقت انیس سو اکتیس میں لاہور کی کل عبادی پانچ لاکھ قریب تھی جنازے میں چھین لاکھ آشکانی رسول نے شرکت کی علامہ اقبال نے غازی کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تمہارا جسم مبارک تو انگریزوں سے آزاد کروا لیا اب تم میرا ایک کام ضرور کر دینا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو نے میرا سلام ضرور کہنا ہندوستان کی کونے کونے سے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازہ میں شریک ہوئے اور ان کے نماز جنازہ کے سارے کے سارے انتظامات علامہ محمد اقبال مولانا زفر علی خان اور سید دیدار علی شاہ کی زیر نگرانی پورے کیے گئے علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے غازی کو قبر میں اتارا اور مولانا زفر علی خان نے اس موقع پر کہا تھا کہ کاش یہ کام مجھے نصیب ہوتا اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے مگر یہ لڑکا بازی لے گیا سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں فوت ہوئے انہوں نے پچاس برس بھرپور قومی خدمات میں گزارے ان کے جنازہ میں دو لاکھ افراد شریک ہوئے ان کی نماز جنازہ ان کے فرزن مولانا ابو ذر بخاری نے پڑھائی جنازے کے چاروں طرف آٹھ بانس لگا دئیے گئے چونکہ ہر آدمی کندہ دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا گلیوں بازاروں اور میدانوں میں لوگ بھرے پڑے تھے ایک میں لمبا جنازے کا جلوس تھا ان کی وسیعت کے مطابق انہیں ایک عام قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا مولانا احمد علی لاہوری زمین لاہور میں ایسی ایسی شخصیات مدفن ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہی میں مولانا احمد علی لاہوری بھی شامل ہیں آپ نے برے صغیر پاکوہن کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورے تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا آپ نے سترہ رمضان المبارک تیس فروری انیس سو باسٹھ بروز جمعت المبارک کو ستتر سال کی عمر میں اس شان سے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے کہ نو بچ کر تیس منٹ پر رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے میں اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے جنرل محمد زیاہ الحق کا جنازہ اگست انیس سو اٹھاسی کو شاہ فیصل محجید اسلام آباد میں پڑھایا گیا جنرل محمد زیاہ الحق اپنی وفات کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے ان کی حادثاتی موت ہوئی تھی سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو سی ون تھرٹی تیارہ پورسرار حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں ان کی وفات ہو گئی تھی جنرل زیاہ الحق کا جنازہ ایک عظیم جنازہ تھا زیاہ صاحب کی محبت ہی تھی جو لوگوں کو کھینچ کر لے آئی تھی اور ان کے جنازے میں کسی کو بھی زبردستی نہیں بولایا گیا تھا اور ان کے جنازے میں لاکھوں پاکستانی شریک تھے اور کئی کلومیٹر لمبی جنازے کی صفے تھی تدفین کے وقت ایک اندازے کے مطابق دس لاکھ سے زائد لوگ عشقبار تھے سارے لوگ سسکیاں اور آہیں بھر رہے تھے اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اور ان کے تابوت کو لہد میں اتار دیا گیا غازی ممتاز قادری کے ساتھ ساتھ مولانا خادم حسین رزوی صاحب کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا ہے اس میں لاکھوں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی اور خادم حسین رزوی کے جسم خاکی کو ایمولنس میں مناری پاکستان کے گراؤنڈ میں لایا گیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کی نماز جنازہ کے آپ مناظر اپنے سامنے دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی موسیقی موسیقی